میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے ایک ایسی خوبصورت فضیلت کہ شاید شاید ہی کوئی ویسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے نبی پاک سے ملاقات سبحان اللہ صحابہ نے کی نا کیسا دیدار تھا کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھتا تھا تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا تھا صحابی کی تعریف کیا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اچھا یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث کوئی کتب کوئی عبدال کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا اور آپ کو پتا ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا جی ہاں یہ کیسے ہوا غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے ہیں نبی پاک کے پاس ایک واقعہ کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں شہید ہو جاؤں تو میرے لئے کیا حکم ہے آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی کوئی سجدہ ہی نہیں کیا لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا ایمان کی حالت میں جلوائے جانا دیکھ لیا تھا تو کروڑوں نماز پڑھنے والے سجدے کرنے والے لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف اور جس نے جلوائے جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا جس کو گیرنٹی کہتے ہیں نا قرآن نے گیرنٹی دے دی ان کے بارے میں جب ہی تو دعوت اسلامی والے کیا ڈارہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی ہاں چاہے وہ چند گھنٹے چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہو مگر چونکہ جلوائے جانا دیکھا صحبت مصطفیٰ اٹھائی تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پاسکتا تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات یہ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو مدینہ جاتے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہنسی مزاگ کر رہے ہوتے ہیں گم پھر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو اگر ساڑے چودہ سو سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے ایک جملہ کہا ہے انہوں نے لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے ایمان لاتے تھے دیدار کرتے تھے صحابی بن جاتے تھے ہم ساڑے چودہ سو سال بعد والے لوگ ہیں ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں مگر مدینہ تو ہے نا اس کا مقام کیا ہے سمجھو تو پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ صحبت مصطفیٰ جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے مجھے بھی مل سکتی ہے وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص حدیث پاک کا مضمون ہے مجھ پر روزانہ پچاس بار درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا آئے آئے مصافحہ کس سے سرور کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہونا بڑی بات ہے آقا فرمانے میں مصافحہ کروں گا اللہ اکبر اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسمِ اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا آؤ یہ پوچھو حضرتِ انس سے حضرتِ انس رضی اللہ علیہ وسلم صحابیِ رسول ہیں آپ کے گھر میں ایک دستر خان تھا ایک بڑا سا رومال تھا جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا تو حضرتِ انس کیا کرتے تھے اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تو میل جل جاتا تھا کپڑا صاف ہو جاتا تھا ہم کیا کرتے ہیں واشنگ مشینگ میں ڈالتے ہیں وہ آگ میں ڈالتے تھے کسی صحابی نے کہا حضور یہ کونسا طریقہ ہے مل صاف کرنے کا آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکارِ دو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے جب اسے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے اب مجھے بتاؤ جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں دنیا کی آگ اثر نہ کریں جس مسلمان سے ہاتھ ملالیں اس کا کیا حل ہو جائے گا پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے کنات کا شیر ہے نا آقا کگدہ ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کہ سجلے جو کے غردان میں مدنی ہو اب درود پاک اب سوچ لو کتنے پڑھنے ہیں درود کنجوسی نہ کرو درود پڑھنے پکڑ لو اس کو بیمار ہو درود پڑھو پریشان ہو درود پڑھو روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو اولاد چاہیے درود پڑھو ٹینشن ہے درود پڑھو مدینہ جانا ہے درود پڑھو دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پڑھو ہاں ہر درد کی دوا ہے سلی اللہ محمد تعویزِ حر منا ہے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ باعواز برن درود پاک پڑھو ایک بہت ہی خوبصورت حدیثِ پاک اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ اور یہ بخاری شریف میں حدیثِ پاک موجود ہے اور یہ حدیث کا میں آپ کو خلاصہ پیش کروں گا امیزنگ سٹوری ہے کمال کا سبق آموز واقعہ ہے چلے ایک چھوٹی سی بات اور کرلو اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا کچھ لوگ کہتے ہیں یا رب واقعات بڑے سناتے ہیں کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو واقعات بڑے سناتے ہیں تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن میں کتنے واقعات ہیں سو سے زیادہ واقعات قرآن میں سورہ بکرا کو بکرا کیوں کہتے ہیں بکرا کہتے ہیں گائیں کو اس میں گائے والا واقعہ ہے سورہ نمل چونٹی کی صورت چونٹی کا واقعہ ہے ٹھیک ہے جناب سورہ کحف میں تین واقعات موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو واقعات ہی واقعات ہیں سو کے قریب واقعات سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی صیرت کا واقعہ موجود ہے تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے ایکچولی پہلے سمجھے بات قرآن میں واقعات کیوں ہیں حدیث میں واقعات کیوں ہیں اب سائنس جا کر سمجھی ہے اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی کوئی سٹوری سناتے ہیں سکول میں کیوں سکھانا سناتے ہیں سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے فٹ ہو جاتی ہے در یہ انسان کی سائیکی ہے انسان کی نفسیات ہے قرآن کا اسلوب ہے قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے بلکل اسی طرح حدیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں جن کو واقعات سے پرابلم میں لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں اب غور سے سنیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گریفتار تھا ایک گنجہ تھا اس کے بالی نہیں آتے تھے ایک بندہ تھا جو اندہ تھا اس کی آنکھیں نہیں تھیں اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سیلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے تو اب کیا ہوا ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے بریس سے پوچھا جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے یہ ایک انسان کی پرابلم ہے تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے دھبے تھے کوڑ کا مرض تھا کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بلکل صاف ستھرا ہو گیا جلد بھی صاف ستھری ہو گئی کوڑ کا مرض ختم ہو گیا اب اس سے پوچھا تجھے کونسا مال زیادہ پسند ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہے فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے کہتا ہے میری تو تمنہ یہ بس بال آ جائے سر پر بال ہی نہیں ہے بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا بہترین بال آ گئے بڑا خوبصورت بال آ گئے کہا اچھا بتا مال کونسا پسند ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ایک گائے بڑی پسند ہے اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے گاڑیاں مانگنے تھے کسی نے اونٹ مانگا کسی نے گائے مانگی گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی برکت کی دعا دی اور آگے چلا گئے اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ وہ کون تھا اندھا تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے آنکھیں چاہیے میں تو دیکھی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کاش مجھے آنکھیں مل جائیں فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا دعا دی اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں پوچھا کون سا مال پسند ہے وہ کہتا ہے مجھے بکریاں بڑی پسند ہے فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی برکت کی اور چلا گیا اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹ نہیں دی تھی گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریہ بھی مل گئیں اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ اس تینوں کے پاس ریور کے ریور ہو گئے یعنی دوسرے لبزوں میں وہ لاخو پتی ہو گئے کروڑ پتی ہو گئے اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس اور اب اور شکل میں گیا ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر اور وہ جو برس والا تھا کوڑی تھا جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی تو کہا میں غریب آدمی ہوں فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں زادے راہ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے کتنا خوبصورت جسم دیا ہے اتنے سارے اونٹ بھی دیئے ہیں ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں یہ سن کر وہ ناشکرہ انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں تو وہی تو نہیں اس کو کوڑ کی بیماری تھی لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے تو غریب اور مہتاج تھا پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے اللہ اکبر اب فرشتہ نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا اس کے پاس بھی مال اس کے پاس بہت ساری گائیں سر پر بال بھی ہیں اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو ایک ایک گائے مجھے دے دو میں غریب آدمی ہوں کہا نہیں نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا کہا تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا اللہ نے تجھے دیا کہتا ہے نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے یہ میں نے سب کمایا ہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا اب تیسرے کے پاس آیا اندھے کے پاس آنکھیں مل چکی تھیں غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں اچھا وہ جو اندھا تھا نا جو آنکھ والا ہو گیا اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں میں بھی بڑا غریب تھا میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا اللہ نے مجھے آنکھیں دیں یہ کرم رب نے کیا ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے یہ بکبیری بکریہ ہیں جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ اللہ اکبر وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو یہ سارا مال اپنے پاس رکھ تینوں کا امتحان لیا گیا تھا تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے یہ حدیث پاک ہے مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم گرگڑاتے ہیں بلکہ سچی بات یہ کہ دس سال پرانا والا وقتیات کرو نا کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے آسانیاں دے دی ہیں بہتری ہیں آگئی ہیں مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے یہ میری محنت ہے یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے ارے میں اور آپ کیا چیز ہے جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں کچھ نہیں مل سکتا ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے دو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آرہا ہے یہ سب دیرے والی ذات رب کی ہے کبھی زندگی میں نہ شکری مت کرنا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتبے کا سبب بھی بن جاتا ہے البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے میں نے کیا نہیں جناب اللہ کرے کے اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے ماد اللہ زکاة بھی ٹیکس لگتی ہے زکاة اور صدقہ میں نے کمائے اور اللہ کی رامے دے دوں جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں اور ایک وقت آتا ہے زکاة دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر موں میں پیدا نہیں ہوا ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے جس اب پر لباس بھی نہیں تھا رب نے ہمارے ماباپ کے دلوں میں رحم ڈالا انہوں نے لباس پہنایا انہوں نے کھانا کھلایا مگر عطا کس نے کیا وہ رب نے کیا کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے میرے رب نے دیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے میں آپ کو ریسنڈ مثال دے دیتا ہوں پرانی باتیں تو چھوڑو ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی سی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس ساتھ پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا ارے بھولے تمہاری سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے چالیس سیکنڈ لگے میں تو موجود تھا نا میں چھے تاریخ کو زلزلہ آیا میں ساتھ کو ترکیہ پہنچا ہماری موجودگی بھی بھی زلزلے آ رہے تھے یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑی بڑی بلڈنگ ہے آلی شان بلڈنگ ہے لگزری فلیٹس کروڑا روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے علاقہ بتا دیتا ہے گھر موجود ہے اور لوگ زبین پہ پڑے ہوئے ہیں ہمت نہیں ہوئی بلڈنگ میں جانے کے لیے ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا اسلام بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں کسی نے کہا تکیہ بھی ہے کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی ہمارا پاس کھانا بھی نہیں تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا ایک ڈبل اوٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا تو کسی نے کہا جا کے لیا ہوں کسی نے کہا نہیں اندر مجھ جانا ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریک ہیں گر جائے گی یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں سامان ہیں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کیونکہ ہر ایک دو منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے ایک اور گر جاتی تھوڑا سا آتا ہے ایک اور گر جاتی کریک سب میں پڑ چکے تھے تو چالیس سیکنڈ کے اندر ساتھ پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد بھول ہے تمہاری رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے زکاة دینے والا زکاة لینے والا بن سکتا ہے سہت مند محتاج ہو سکتا ہے پیر ٹوڑ گئے ہارٹ ٹوڑ گئے ہڈیا ٹوڑ گئیں زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے وہ آوازیں دیتے رہے میں موجود تھا مجھے اسلامی بھائی نے کہا بتیس افراد اس بیلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں آوازیں آ رہی ہیں اچھا کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کئی جگہوں سے تو اندر بیلڈنگ سے ویڈیوز بنا بنا کے لوگ بھیج رہے تھے ہم زندہ میں نکالو کیونکہ وہ زلزلے میں بیلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبا مگر راستہ بند ہو گیا اب جب تک بیلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ بار رہی نکلے گا تو بچے اندر عورتیں اندر مرد اندر مگر کوئی نکال نہ پایا دو تین دن تک تو آوازیں دیتے رہے جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسے بھی ختم ہو گئے میرا ہے میں نے کمایا ہے میری محنت ہے میں نے اتنی بیلڈنگیں بنا لی میں نے اتنے پیسے بنا لی ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے سب میرے مالک کا احسان ہے میں بھی بھبیق مانگنے والا ہو سکتا تھا میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بزاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے ارے ان بچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں آج میرے بار آپ کے پاس فیملی ہے نا بیوی ہے بچے ہیں شکر ادا کرو کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا یہی نہ ہوتی تو کیسے کا رشتہ ہوتا کئی غریب ہیں بچارے روڈوں پہ سوتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں کچھلا اٹھاتے ہیں کون شادی کرتے ہیں ان سے فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی تو میں نے اس سے کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا اور پھر بھی میں شکوا کروں پھر بھی میں شکایت کروں پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں میں پیچھے رہ گیا کبھی شکوا نہ کرنا اور کبھی اترانہ نہیں جو دیا ہے رب نے دیا ہے میرا کچھ نہیں ہے اللہ نے دیا یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پھر اگر مال مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب ہے یہ اللہ کا جب ہم یہ مان لیں گے یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے اللہ نے دیا ہے تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا پیسے والے تو بڑے آئے لوگ کیاتے پیسے والا ہونا چاہیے پیسے والا کارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنیوی تھے اللہ کارونی مال نہ دے عثمانی مال عطا فرما اللہ سے دعا مانگا کرو یا اللہ پیسے دے دے نہیں یہ نہ کہا کرو اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما مال دے تو عثمانی مال عطا فرما میں کئی بار سنتا رہتا تھا پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی پتا ہے کیا کرتے تھے وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے اللہ نے برکت کیسی ڈالی آپ دنیا سے چلے گئے آپ کے باغ رہ گئے آپ کے کونے رہ گئے حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے کونہ بھی موجود ہے مدینے شریف میں ایک ہوتل ہے فائیو اسٹار یا فور اسٹار ہوتل ہے اس کا نامی وقف عثمان ہوتل ہے حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوتل بنا دیا گیا ہے اور اس ہوتل میں جتنے حاضرین رہیں گے ظاہرین رہیں گے وہ پیسے جمع ہوں گے وہ بھی وقف عثمان میں خرچ ہوتے رہیں گے میں سوچنے لگا اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو وہ آج مزار میں ہیں مگر ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے مال بہت سو کے پاس آیا جناب آج کل فیرست آتی ہے ورلڈ نمبر ون ورلڈ نمبر ٹو ورلڈ نمبر تھری ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے کارون کے پاس کیا تھا کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے یعنی خزانہ کتنا تھا خزانہ نہیں خزانے کی چابیاں جو کارون کی تھی نا وہ اونٹوں پر لا دی جاتی تھی صرف چابیاں تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا کسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی کارون کا پرابلم پتے کیا تھا اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکاة کا جب حکم دیا نا تو اس زمانے پتے زکاة کتنی تھی اگر وہ پورا سال گزر جائے پھر اس زمانے میں ہزار پر ایک روپیہ تھی بہت تھوڑی زکاة تھی مگر اس کی وہ ہزار پر ایک روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا تو وہ اس زمانے کے عرب وہ روپے بن گئے وہ کہتا ہے اتنے سارے زکاة میں کیسے دے دوں کہ میرا مال کم ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو میں تو کرتا ہوں سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکاة بھاری پڑ جائے مال وہ دینا جس کی زکاة دل سے دینے کا شوق پیتا ہو جائے کیا کرنے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا ہوئے 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 اب کروڑوں روپے زکاة دینی پڑے گی ارے تجھے لادے ایک عرب ہو دیئے تب کروڑوں بن رہے نا اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے خوش نصیب پتا ہے کون ہے ہاں یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی دو چار ہزار زکاة بنے ایک دو لاکھ زکاة بنے وہ نکل جاتی ہے جب زکاة کروڑوں میں بن جائے نا پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے اللہ اس بوجھ سے بچائے مزہ خوش نصیب پتا ہے کون ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا اس کے دل میں خوشی داخل ہو وہ مزہ کرے انجوئے کرے وہ سمجھ لیں اچھا آدمی ہے مزہ آ رہا ہے نا غریب کی مدد کرتا ہوں مسجد میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا سمجھ لو there is something wrong گربڑ ہے اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تکلیف کیوں ہو رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے پاس کوئی بندہ کہا یہ میرے ایک لاکھ روپے رکھنا میں بعد میں لے لوں گا اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کریں میں بندہ بھیج رہا ہوں اس کو پانچ ہزار دے دینا تکلیف ہوگی آپ کیوں نہیں ہوگی اسی کے ہیں لاکھ روپے رکھوائے ہیں پانچ ہزار مانگڑا تو تکلیف کس بات کی ہمارے باس اللہ نے مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے ہیں اور ایک سال بعد ڈائی ہزار روپے کا حکم آتا ہے کہ ڈائی پرسنٹ زکاة دے دو تکلیف کس بات کی ہے تکلیف پتہ کس بات کی یہ میرے ہیں اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا اللہ تیرے تیری راہ میں دے رہا ہوں اچھا مزے کی بات کیا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ اور بڑھا دیتا ہے اللہ نے وعدہ فرمائے اور بڑھا دوں گا اچھا پھر فطرہ اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے اللہ کئی مال ہے بھائی اور اللہ ملٹیپلائی بھی کر رہا ہے میں گیرنٹی دیتا ہوں مجھ سے نہ پوچھیں کسی سے بھی پوچھ لیں جو حلال کماتا ہے اور پوری زکاة دیتا ہے ہر سال اللہ اس کی زکاة میں اضافہ فرما دیتا ہے زکاة میں اضافہ کا مطلب کیا ہوا مال میں بڑھی ہے نا مال بڑا تو زکاة بڑھی نا اس کا مطلب یہ تیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے مال کم نہیں ہوتا یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے یار یہ میرے دل میں اتنی خواست ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرش کرنے پر مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے خوش ہوا کرو سچی بات یہ ہے میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا دوبارہ کہہ دیتا ہوں اللہ کہے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرش کیا کرو نا سجدہ کیا کرو شکر ادا کیا کرو یا اللہ تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا ہاں یہ رب کی مہربانی اور جس دن تم دینے والے خوشی والے بن گئے نا اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے پرابلم جن کو ہوتی ہے نا جن کو زکاة بوجھ فیل ہوتی ہے وہ اپنا علاج کرے تو قارون کا یہی پرابلم تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا قرآن کہتا ہے فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَتِ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھزا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا اب ذرا غور کیجئے اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ کیا تھی قرآن ہی بتاتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي قَارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے وہی والی بات میں نے کم آیا ہے میں نے محنت کی ہے میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے میں نے فلان یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے دو لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے یہی ہم کہتے ہیں نا یہ والا علم تھا یہ والی سوچ تھی قارون نے بھی یہی کہا میرے پاس ایک علم ہے اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا اللہ اکبر یہی بری سوچ تھی یہی اس کی باطل سوچ تھی میرے پاس جو دیا ہے رب نے دیا فقط اللہ کی بہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا ارے سبحان اللہ علامہ ابو الحسن شازلی فرماتے ہیں کسی شیئے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا اللہ پاک تو خود فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں ہم تو بک چکے ہیں بھائی جنت کا سودا ہوا ہے نا اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے اچھا ایک اور خوبصورت بات ابھی جب میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور پانچ ہزار روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا آپ کی مہربانی آپ نے پانچ ہزار دے دیئے نہیں کہے گا اسی کے پیسے تھے اس نے مانگے مگر اللہ کی شان دیکھو مال دیا رب نے احسان کیا رب نے اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے سبحان اللہ میرے رب کی شان کریمی دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَنْ دَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ہے کوئی جو اللہ کو کرز حسن دے زیادہ سوچیں یا اللہ تیرا مال ہے ہماری کیا عقاد کہ تجھے کرز دیں اللہ فرماتا ہے ہے کوئی جو اللہ کو کرز حسن دے فَيُدَاعِفَهُ لَهُ عَدْعَافًا كَثِيرًا تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے وَاللَّهُ يَقْبِدُوا وَيَبْسُتْ اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے اللہ اکبر تفسیر سراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہِ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو کرز سے تعبیر فرمایا یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے کیونکہ بندہ بنایا وہ اسی کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا حقیقی مالک وہ جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے مگر کرز سے تعبیر کیوں کی گئی علماء نے بڑی بحث کی اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو کرز دے اس کی پتہ وجہ کیا ہے علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو توفہ دیتا ہے نا گفٹ کرتا ہے تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے دے دیا نا اور کسی کو کرزہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے واپس ملے گا کب دوگے بھائی مہینے کے کتنے دوگے گیرنٹی کیا ہے کرزہ الگ ہے توفہ الگ ہے رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو کرز دے سمجھ رہے ہو بات کو اس کا مطلب یہ ہوا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں بڑھا کے واپس لٹاؤں ملنا ہی ملنا ہے واپس آنا ہے کاش یہ بات یہ فارمولا سمجھ آ جائے بلکہ سچی بات بتاؤں اگر کوئی غریب بیٹھا ہے میرا بھائی روزگار کا پرابلم ہے کرزے میں ڈوب گیا ہے کوئی پرابلم آ گئی ہے یہ مجھ سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا بلکہ قبلہ بفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن سراتو جنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو مجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے اس لئے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب میرا کیا کام خرچ کرنا فرما ہے اس لئے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا اللہ نے وعدہ کی ہے کہ یہ کرزہ ہے اللہ کی حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا بڑھا کے لوٹایا جائے گا ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا چاہے ایک روپے سے شروع کرو چاہے پانچ روپے سے شروع کرو کسی غریب کی بدت کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا میں مختصرا ایک دو حدیثیں اور ایک دو واقعات سناتا ہوں صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے اللہ اکبر یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے صویرہ کریں اور دو فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے یعنی آپ ذرا سوچیں فرشتہ روز بد دعا کیسے دے رہا ہے کنجوس کو بربادی دے جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں جو کنجوس ہی کرتا اور جو سخی ہے اس کے لئے کون دعا کر رہا ہے فرشتہ دعا کر رہا ہے آج میں اور آپ کسی عالم دین کسی بزرگ کسی پیر صاحب کو ڈھونتے ہیں نا حضرت ذرا دعا کر دے خاص مسئلہ ہے دعا کر دیں ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لئے اور فرشتوں کی دعایں حاصل ہو سکتی ہیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے اللہ اکبر نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے حضرت یزید بن ابو حبیب رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت مرصد بن ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی پیسے ہوتے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں آپ میں کیا ہے پیاز ہے تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدمودار کر دے گی آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایا ہوگا بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں کچھ نہ کچھ دیتا رہوں مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے اپنی یہ عادت بناو میرے پیارے اسلامی بھائیوں روزانہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدری صدقہ باکس دیتے ہیں وہ گھر میں رکھ لو روز گھر سے نکلتے ہوئے ایک روپیہ کچھ نہ کچھ خون ڈالیں اپنے بچوں سے ڈلوائیں صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے صدقہ بلائیں دور کرتا ہے صدقہ آفتیں دور کرتا ہے پھتے روایتوں میں آتے ہیں بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا صدقہ اسے روک لیتا ہے اب صدقی اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے آجا پھر ہمارا کانسیپٹ بڑا نرالا ہے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں وہی ہزار روپے کی سیل ہے دس گناہ ملٹیپلائی ہو کر ملے گا آج سو روپے دوں گا تو کل ملٹیپلائی ہو گئے دو ہزار رو نہیں چاہیے تھی وہ سو روپے بھی چلے گا سیل بھی اتنی ہیں تو اب پرابلم بتے کیا کہ ہمارا مائنسیٹ مال کو ملٹیپلائی کرنے میں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سو روپے صدقہ کریں اس کے بدلے ہزار روپے مل جائیں یہ اچھا یا باہر روڈ پر نکل کر آپ کا ایکسینٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسینٹ بچا لیا آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی دی اللہ نے اس سے بچا لیا دکان میں آگ لگنے والی دی اللہ نے اس سے بچا لیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہے صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا مسئیبتوں سے بچ رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے آپ کسی سیوڈی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے ہیں اور گاڑی نکلتی ہے آپ کہتے ہیں یار بچ گیا ایسی بچ گیا یہ کوئی نیکی تھی یہ کوئی دعا تھی یہ اللہ کی رحمت تھی تمہیں بچایا گیا شکر ادا کرو یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی میری دکان میں کچھ نہیں ہوا ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں پچیس رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیئے کہتے ہیں چھبیس رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے اس کی میری ٹیل نہیں بتاتا لیکن ایک روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا میرے دوست حیران ہے کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برماد ہوئے تیرے کیسے بچ گئے کہتے ہیں میرے ایمان ہے میں نے پچیس تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہاں فٹ آ دی یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں سبحان اللہ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور واقعہ سناتا ہوں مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اپنے دور کے عبدال ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں میرے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی ایک غریب آیا اس نے پیسے مانگے میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس جواب بلا چار انڈے ہیں تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو اس نے چاروں انڈے ہیں اس سوالی کو دے دیئے اس سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا اب کیا وہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ٹوکری بھیجی تو گھر والوں سے پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں کہا تیس کہ تم نے تو فقیر کو چار انڈے دیئے تھے یہ تیس کی حساب سے آئیں یقین دیکھیں کہ ایک کے دس کا وعدہ ہے ہم نے دیئے چار انڈے کی راہ میں تیس کیسے آئے تو کہتی ہے تیس انڈے پورے ہیں دس انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں تو حضرت اللہ مہاں یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیئے تھے اس بھی کیا پوزیشن تھی تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو چار انڈے دیئے تھے وہ تین پورے تھے ایک ٹوٹا ہوا تھا تو ایک ٹوٹے ہوئے کے بدلے دس ٹوٹے ہوئے آئے ہیں اور تین سالم دیئے تو اس کے بدلے تیس آئے ہاں جیسا دوگے نا پٹے ہوئے کپنے دینے سدکے میں بچا ہوا خانہ دینا ہے موزے میں سراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے گھر کی ماسی کب یاد آئی کہ خانہ بچ گیا اب بھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو یہ نہ کیا کرو اے جیسا دوگے ویسا ملٹیپلائی ہوگا جو خوشی سے دے گا نا مزے کی بات بتاؤں گھر میں ملازم ہوا کریں نا ابھی رمضان آ رہا ہے یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں کم نہیں ہوگا تمہارا کچھ نہیں جائے گا ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا چار کو نہیں کھلایں ایک کو کھلا دیں مگر ایسا کھلاو جیسے تم اپنے بچوں کو کھلا دے ہو پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی کیسا ملٹیپلائی ہوگا خوشی سے دو نا یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے سال ہو سال سے چل رہا ہے مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا اللہ پاک ہمارے مفتی منیبور ایمان ساتھ کو سلامت رکھے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دیتے تھے پہلے پچیس روپے تھا تیس روپے تھا پچاس ہوا سو ہوا ڈیڑھ سو ہوا ہے اب ڈائی سو تین سو ہو جائے گا اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا وہ بھی اعلان چار فطرے فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تو دعوت اسلامی کے مدری مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے فطرے حدیث پڑھو نا حدیث میں نبی پاک نے چار قسم کے فطرے بیان کیے کشمش کا جاؤ کا کھجور کا اور پھر گندم کا ہم نے کونسا دینا ہے سب سے سستا والا گندم کا ٹھیک ہے غریب بات بھی دے گندم کا کوئی منا نہیں اس کا فطرہ عدا ہو جائے گا مگر جس کو روز افطار میں عجوہ خجور چاہیے سموسے بھی چاہیے اس کو شربت بھی چاہیے وی آئی پی کھانا چاہیے اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا اپنے دل سے بوچھو لے یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں غریب آدمی کی بات بھی کر رہا جس کو اللہ نے نوازا ہے کپڑے بہترین والے لینے جوتے بہترین والے لینے بچوں کے کپڑے اچھے لینے فطرہ کونسا لویسٹ کٹیگری والا یہ ناشکری ہے اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے ہاں اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تُو نے مجھے بہترین خجور سے افطار کرایا اب میں فطرہ بھی خجور والا دوں گا تُو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہاں ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے جب میری بار ہی آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال ہی آتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے سلامی بھائیوں مثال کے طور پر ابھی جمعہ کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریہ جوش مار رہا ہے چلو یارات سو روپے دے دیتے ہیں آپ نے اپنا پرس نکالا سو روپے کے دو نوٹیں اس کے اندر ایک کڑک والا ایک پرانا والا سچ بتاؤ کون سا مزد کے ڈبے میں ڈالتے ہو پرانا والا کیوں کیوں مطلب اب پچھا بتاؤ نا کڑک والا ایک سو دس روپے کا نہیں ہے وہ بھی سو روپے کا ہے نیا میرے پاس رہ جائے یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے اس سے چیک کر لو اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارہ باب دیری کی باری آتی ہے نا مجھے پرانی گھٹیا پھیکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا ارے بھئے اچھا کھانا بھی کھلا دو نا کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا اللہ کی راہ میں خوشی سے دو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرش نہ کر دوں اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا کوئی آتا کہتا ہے حضور یہ باغ ہے نا میری ساری پروپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے ہمیں جو پسند رہی ہیں وہ اللہ کی راہ میں باٹنا ہے کتنا فرق ہے کیسے ہوگا مجھے بتاؤنا مسئلہ کیسے ہوگا خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو دل سے دو اچھا بعض وقت پتہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جو مجھے پسند دینا وہ ایک ہی ہے میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی تمہارے پاس ایک ہے نا میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے تم دو اللہ تمہیں اچھی پتہ فرما دے گا نا تو صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائن سیٹ ہے کسی کے چار بچے ہونا ایک بچہ بڑا عشیار سبق پورا یاد کرتا ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے اس کو انجینئر بنائیں گے تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے چوتھا بچہ بہت شرارتی کچھ بھی یاد نہیں کرتا بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں یار آپ سوچو یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے گام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ بہت بڑی عجیب بات ہے سچ بتاؤں گھر کا بہترین بچہ عالی میں دین بناو ہاں ایسا بچہ جو صحیح ہونا یار اس کو مفتی بناوں گا یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکہ بجائے گا ہم کہتے ہیں ہمارے علماء ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے علماء بنانے کے لئے بچے کون سے دے رہے ہو دھونا پڑے خالدان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بڑھ کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکہ بجائے تو مزا آئے گا نا آپ آپ راو مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا خوش دلی کے ساتھ مزے کے ساتھ بہترین دو وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے انڈے دیئے تھے نا جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت صدقہ دیتے وقت ہم غربر کر جاتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا عرص کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی اللہ کے حبیب علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بددیانتی کر سکتا ہے یعنی ہمارے عام سی زبان میں اللہ سے بیمانی کیسے ہو سکتی ہے اللہ سے بددیانتی کیسے ہو سکتی ہے تو پیارے حقہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرو یہ ہے بددیانتی پس ریاکاری سے بشتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک ازغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اے بدکار اے دھوکے باس اے کافر اے نقصان اٹھانے والے تیرا عمل خراب ہوا تیرا عجر برباد ہوا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے اپنا سواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا یہ بڑا مسئلہ ہے اول تو نیکی ہوتی نہیں نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں بیچینی شروع ہو جاتی ہے پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیئے ہیں امام صاحب نام لے کے اعلان کرے نا وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اخبار میں تصویر کھچواتے تھے بڑا مشکل ہوتا تھا بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی اب تو ہر بندے کے با اپنا اخبار ہے پہلے کہتے ہیں نیکی کر دریہ میں ڈال اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال ہر چیز ویڈیو بنانی ہے ہر چیز کی تصویر بنانی ہے ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا اتنا خیرات دیا وہ ابھی رمضان آئے گا پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا ایک بورا ہوتا تھا وہ غریب کو ایک بورا پانچ بندے مل کے دے رہے ہیں سب سیلفی بڑا رہے ہیں دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی نہ کرو ایسا احسان نہیں جتانا ہے میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جب ہے ہی کچھ نہیں تو احسان کس بات کا جتانا ہے تو یہ ریاکاری جو انہیں یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی نماز بادے کو بھی ریاکاری آتی میں تاجد پڑھتا ہوں میں تو پانچ ٹائم نماز باجمات پڑھتا ہوں کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو تاجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی آپ دنیا کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایسی ہر روزے دار رجب شابان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں کس نے پوچھا آپ سے بھائی روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتا نہیں چلتی مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے سامنے والے کو کیوں نہیں بتا چیک کرو اپنا دل حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا اللہ سے بددیانتی ہے یہ اللہ کے ساتھ بھائیوانی ہو گئی نا عبادت اللہ کی کر رہے ہیں دکھا دوسروں کو رہے ہیں اور دوسروں کو دکھانے کیلئے کر رہے ہیں تو یہ نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے تو اللہ کی رامے اس بار خرچ کریں دل خول کر کریں پورا رمضان عبادت کریں مگر ریاکاری سے بچیں اچھا اب آخری بات ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا اتنا مردود ہے شیطان کہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں وہ فلان آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے بہت بڑا ریاکار ہے بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو چیک کرو وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے اس کا رب جانے بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے اب مثال کے طور پر میں یہ اعلان کروں کہ بھائی میں پانچ سو روپے دے رہا ہوں آپ سب بھی دیں تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں تو مجھے ثواب ملے گا ہم اپنے دل سے پوچھنے میں کیوں اعلان کر رہا ہوں سامنے والے کا دل چیک مت کرنا تو ریاکاری سے بچیں بخلاوے سے بچیں اور جب بھی کسی کی مدد کرے نہ احسان نہ جتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر ہاں بھئی یاد ہے نا نوکری کرنے آئے تھا میرے پاس دو پٹی کے چپل پہن کر آئے تھا آج موٹر سائیکل والا ہو گیا میرا احسان یاد ہے بھول تو نہیں گیا میں نے کرزا دیا تھا تھیلہ لگاتا تھا دکان والا ہو گیا تیری بہن کی شادی جیسے وقت تو میرے پاس آیا تھا میں نے تیرے کو کرزا دیا تھا توبہ 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 جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو میرے پاس تھا کیا اللہ کی بہمانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا کبھی زندگی میں احسان مت جتانا احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا میں نے عمرہ کروایا تھا میں نے اس کو حچ کروایا میں نے کچھ نہیں کیا یار اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کینا اس کو پتا بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے ہاں اس کو پتا بھی نہ چلے خفیہ طور پر اس کے باز مدد پہنچ جایا کرتی تھی ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیا بروز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لئے اس کی جوڈی لگا دیتے ہیں ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ نے قبول کر لیا تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے دعائیں لینے والے بنو ہائے لینے والے نہ بنو تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سارا مال کس کا ہے اللہ کا ہے جو دیا وہ کس نے دیا رب نے دیا میرا کچھ بھی نہیں ہے پہلے تو یہ ذہن بناو اور پھر اللہ نے دیا ہے نا تو خرج کریں اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کریں ماہ رمضان میں اپنے دسترخان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دسترخان اچھا کر دیں ان کے دسترخان پر بھی کھانا پہنچ جائے یہ روڈوں پر جو بہت سارے لوگ باتتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں روڈ پر تو بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں مگر ہمارے گھر میں بہنیں ان تک تو نہیں پہنچتا نا سامان تو کسی ایک رشتہ دار کسی ایک غریب کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں اور اس کے بعد اپنی زکاة میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں جو دینِ مدین کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے ہمارے مدرسط المدینہ اور جامیت المدینہ میں ہیں جس میں بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں درس نظامی کر رہے ہیں الحمدللہ ایک لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے پاکستان میں اس امت کو عطا فرما دیئے ہیں کراچی کے بزرگ بیٹھے ہیں ایک اشارہ کروں گا میری بات سمجھ جائیں گے میں جب چھوٹا تھا آج سے تیس سال پرانی اگر بات کریں تو کراچی میں تراوی پڑھانے کے لئے حافظ قرآن نہیں ملتا تھا پنجاب سے بلانا پڑھتا تھا ایسے ہی ہے اور آج مجھے بتاؤ کراچی میں کونسی گلی ہے جا تراوی نہیں ہو رہی ہے کونسی بلڈنگ ہے جا تراوی نہیں ہے ایک ایک بلڈنگ میں تین تین تراویہں ہو رہی کیسے ہو رہی ہیں بھائی حافظ کوئی درخت میں ہو گئے ہیں کسی فصل میں نکلے ہیں یہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں الحمدللہ ایک لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیئے قرآن کی خدمت کا کیسا نظام بنایا ہزاروں بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کر لیا ڈیڑھ سو کے قریب انگلیش میڈیم اسکول بنا دیئے چونتیس ہزار بچے اور بچیاں اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں فال کی چھے سو کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں بنا رہی ہے آج کل چینل پر جو بے حیائی اور فہاشی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایک چینل ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں بے نمازی نمازی بن رہے ہیں شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینہ کی یاد میں آنسو بہہ رہے ہیں اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں صرف اردو زبان میں نہیں انگلش زبان میں پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدری چینل شروع کر دیا بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدری چینل شروع کیا گیا اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و نواز سکھائے جا رہے تھے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ کھا کے بنائے اپنے اسلامی کارٹونز بنائے اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کٹز لینڈ بدنی چینل کو سرچ کیجئے گا ہمارے ایک ایک کارٹون کے کلپ کو پچاس پچاس ملین لوگوں نے دیکھا ہے پچاس ملین کا مطلب پانچ کروڑ لوگ ہوتے ہیں چالیس ملین کا مطلب چار کروڑ لوگ ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں وہ دین سیکھ رہے ہیں کون سا بیدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی اور آگے چلیں اب جب فلاہی کام کی بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی دو آزار پانچ میں زلزلہ آیا کشمیر میں زلزلہ آیا اس زمانے میں بھی دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر کروڑ روپے کی امداد کی اور جب دو آزار انیس بیس میں کووڈ آیا ایک کروڑ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پانی اور راشن پہنچایا گیا کروڑ روپے کی امداد کی گئی اس کے بعد دو آزار بائیس میں جب سہلاب آیا ساڑھے تین عرب کے قریب روپے اور سامان وہاں تقسیم کیا گیا ایک نیا کام ایف جی آر ایف کے تحت ہو رہا ہے جو شاید کراچی والوں کو نہیں پتا اے کراچی والوں ہم بڑے سکون میں ہیں ہمارے سندھ کے بھائی اب تک ڈوبے ہوئے ہیں لوگ سمجھتے سہلاب ختم ہو گیا اب بھی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے ابھی بھی لاکھوں ایکر زمین پر پانی موجود ہے ہماری ٹیم جب وہاں گئی اور جا کر دیکھا کہ چھے مہینے ہو گئے اب تک پانی نہیں نکلا ہے جتنا سوخنا تا سوخ گیا جتنا نکلنا تا نکل گیا اب نہیں نکل رہا اور نہیں نکلے گا تو ان کی گھرم کیسے آباد ہوں گے ہاسپٹلز میں پانی مسجدوں میں پانی کبرستان میں پانی اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم پمپ لگاتے ہیں اور ان کا پانی باہر نکالتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بار کراچی میں بارش ہوئی تھی تو یہ پورا خاردر کا ایریا پانی سے بھر گیا تھا اور پانی ایک ہفتہ رہا تھا تو اس پانی میں بدبو اور گندگی کا عالم کیا تھا ادھر بھی دعوت اسلامی والوں نے پمپ لگائے تھے مگر ادھر چھے مہینے ہو گئے ہیں وہ پانی نہیں نکلا ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی اب تک پانچ ارب گیلن پانی دعوت اسلامی والے نکال چکے ہیں تقریباً تیس ہزار اکڑ سے زیادہ زمین ہم نے پانی سے فارغ کر دی ہے کبرستان پانی سے فارغ ہو گئے اسکولیں مسجدیں ہسپٹل الحمدللہ لوگ اپنا کام کاج کرنے لگ گئے مگر اب بھی یہ کام جاری ہے اب بھی ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں اب بھی لاکھوں روپے کا ڈیزل دورزانوہ کی بنیاد پر پھیجا جارہا ہے تھا کہ ہمارے مسلمان دکھیارے بھائیوں کا پانی نکلے اب بھی یہ کام جاری تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آ گیا شام میں زلزلہ آیا دعوت اسلامی والے صبح و شام وہاں بھی کام کر رہے ہیں ہم نے الحمدللہ اب ایک اور کانٹریکٹ سائن کیا ہے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم کنٹینر دے رہے ہیں کنٹینر ہاؤسز کہلاتے ہیں ایک ایسا کنٹینر وہاں بنتا ہے جس میں دو بیڈروم ایک باتھروم اور چھوٹا سا کچن ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً ڈیرر سے دو سال کنٹینر میں رہنا پڑے گا تب جا کے یہ مارتیں بنیں گی تو الحمدللہ اب ہم نے کنٹینر دینا شروع کر دیئے ہیں آرڈر دے دیا ہے تھوڑے دنوں بعد آپ مدری چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ایک ایسی بستی آباد ہوگی ترکی میں کہ جہاں FGRF کے کنٹینر ہوں گے اور ہم صرف کنٹینر کھانا اور راشن نہیں دیتے ہم ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں ہم سنتیں بھی سکھاتے ہیں ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں ہم نے الحمدللہ اسی کنٹینر کی بستی میں مسجد بنانے کا بھی پلان کر لیا ہے قرآن بھی پڑھائیں گے نماز بھی پڑھائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی کھلائیں گے یہاں میں یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ما شاء اللہ اپنے طور پر اپنی انجیو بنا کر یا اپنے طور پر غریبوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں بلکل دیجئے بہت اچھا کام ہے لیکن اگر یہی کام آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کر لیں گے ہم راشن بھی دیں گے ان کو اشتماع میں بھی لے آئیں گے ان کے بچوں کو مدرسہ بھی لے جائیں گے جن جن کو راشن دیتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی قواتین بھی دین سیکھ لیں تو الحمدللہ راشن تو پہنچے گا آپ کے دعوت اسلامی کے ذریعے کرو گے تو دین بھی پہنچے گا سنتیں بھی پہنچیں گی ایک عقیدہ بھی پہنچے گا ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی کس کس شعبے کی بات کروں ویسے سچی بات یہ ہے اگر آپ دنیا بر کی تنظیموں پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو کئی ایسی تنظیمیں ملیں گی کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف مدرسہ چلاتی ہیں کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف اسکولیں چلاتی ہیں کچھ تنظیمیں ملیں گی جو میڈیا کو دیکھتی ہیں کچھ تنظیمیں ملیں گی جو جناب ویلفیر کا کام کرتی ہیں کوئی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو ایک ہی تنظیم ہو اور وہ سارے کام کر رہی ہو یہ اللہ کی رحمت سے فیضان امیر اہل سنت ہے کہ دعوت اسلامی سو سے زیادہ شعبہ جات میں ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں میں دین مطین کا پیغام عام کر رہی ہے کون سا دن گزرتا ہے جب خبر نہیں آتی کہ غیر مسلم بیرون ملک میں مسلمان ہو رہے ہیں کہیں غیر مسلموں کی عبادتگاہ خرید کر مسجد بنائی جا رہی ہے ذرا سوچو تو سہی کہ جس بیلڈنگ میں جس عمارت میں اللہ نہ کرے شیطان کی پوجہ ہوتی ہو اور شرک ہوتا ہو الحمدللہ اب وہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں وہ مسجد میں کنورٹ ہو چکی ہے یہ ایک دو نہیں ہیں اکیلے میں مجھ سے کوئی مل لے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں ایسی کتنی غیر مسلموں کی عبادتگاہیں ہیں جو دعوت اسلامی نے بدل کر رکھ دی ایسا انقلاب یہ فقط دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ملتا ہے سچی بات بتاؤں یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں میرے اور آپ کے مال کے بھاگ جاگتے ہیں کہ وہ دین کے اتنے بڑے کام میں سرف ہو جائیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بار اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دینا اس بار دل خول کر ساتھ دینا اور اپنی زکاة اپنے عطیات اپنا فطرہ ضرور دینا ایک اور بات کر دیتا ہوں کیونکہ ہم آج کل ڈونیشن کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ایک عجب سا مسکنسپشن بن گیا ہے کہ جناب دعوت اسلامی بہت اچھی تحریک ہے دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے مگر دعوت اسلامی والوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں تو اس لیے بہتر ہے کسی اور کو دے دو ہمارے اپنے ہمارے اجتماع میں آنے والے امیر اہلی سبنت کے مرید دعوت اسلامی ان کے بچے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑے اور وہ کہتے ہیں ہم اپنی زکاة کا تھوڑا حصہ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو باقی ہم دوسری جگہ دے دیتے ہیں ہمارا حال پتا ہے کیا ہو گیا ہے یہ جب سے ہونا شروع ہوا ہے پتہ نہیں کسی نہیں ہوا پھیلائی ہے کہ ایک گاؤں تھا ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی اس گاؤں میں دودھ کی کمی ہو گئی تو گاؤں کے چودری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک بڑا سا گھڑا کھوڑتے ہیں کونہ بناتے ہیں اور سارے گاؤں والے ایک ایک دودھ کا گلاس اس میں ڈال دیں تو وہ گھڑا بھر دائے گا تو پھر جس کو دودھ چاہیے ہوگا اس میں سے بڑھ دیں گے ایک بندے نے سوچا سارا گاؤں دودھ ڈالے گا میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا جا کر چپکے سے پانی کا گلاس ڈال کے آگیا صبح ہوئی اور جب اس گھڑے میں دیکھا تو پورا گھڑا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا بات آئی سمجھ میں ہر بندے نے کیا سوچا میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا ابھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے سب ہی پانی کا گلاس ڈال دیتے ہیں اس وقت دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں چوالیس ہزار سے زیادہ اجیر ہیں امپلوئیز ہیں ایک سو پانچ کروڑ اوپے صرف ماہانہ سیلری ہے تنخہ کتنی ہے ایک سو پانچ کروڑ ایک ارب پانچ کروڑ ہر مہینے تنخہ دینی ہوتی ہے میں میں الحمدللہ ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں دعوت اسلامی کے اتنے احسان ہیں کہ میں پوری زکاة دعوت اسلامی کو دے دیتا ہوں اور اپنے غریب رشتداروں کو میں صدقہ خیرات سے دیتا ہوں اور بھی دے نا بھئی تو زکاة یہاں دے دیتا ہوں تو سو فیصد مجھے پتا ہے کہ شریعت اقاضوں کے بطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ادا ہو جاتی ہے تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے باقی میں نفلی صدقات سے اپنے رشتداروں کی مدد کرتا ہوں تو اس بار انشاءاللہ نیت کریں دعوت اسلامی کو بھرپورت یاد دیں گے بھی اب جوابی کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں دل خول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکنا عذاب النار وکنا عذاب القبر وکنا عذاب الحشر وکنا حساب المیزا اللہم اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک یا مکلب الکلول ثبت قلوبنا علی دینکا یا مصرف الکلول صرف قلوبنا علی طاعتکا اللہم ارزکنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزکا حلالا تیبا واسعا یا اللہ وطوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة بن النار والفوز بالجنب غیر حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انا نسألوك الامن يوم الخوف ربنا حاسبني حساما یسیرا انك على كل شيء قدیر انك لا تخلف المیعات اللہم ارزکنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وَتِجَارَةً لَنْتَبُورِ يَا عَالِمَ مَا فِي السُّدُورِ اخرجنا یا اللہ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ نُورِ اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی جستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار سیاہکار اسیاں شعار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں جھولی پھیلائے ہاتھ پھیلائے تیرے گھر میں جمع ہو گئے ہیں انتل غنی و نحن فکر آیا اللہ انتل غنی و نحن فکر آیا اللہ اے رب کریم ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے ہمیں اپنی رضا کی خیرات سے نواز دے اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے قبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے ہمارے چھوٹ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے ہمارے اعلان یا گناہ بھی معاف کر دے اللہم انکا عفوف قریب تحب العفو فعفو اننا یا کریم فعفو اننا یا غفور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیل استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم اللہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ اس ارادے پر استقامت اپنے کرم سے عطا فرما اے اللہ پچھلی زندگی تو بڑی گناہوں میں گزاری اے اللہ پچھلے معاف فرما دے اور اگلی زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت کا نمازی بنا دے تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے روزانہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے فقط حلال روزی نصیب فرما رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما ہماری زبان کے گناہ معاف فرما اے اللہ اب اچھا دیکھنا نصیب فرما اچھا بولنا نصیب فرما اچھا اور پاکیزہ سننے کی توفیق عطا فرما حرام کاموں سے ہماری جان چھوڑا دے اے اللہ اے کریم مولا پروردگار جو خوش نصیب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے اے اللہ تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں بڑی تمناے لیے آئے ہوں گے کوئی خود بیمار آیا ہے کوئی کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ جو کرزوں میں ڈوبے ہیں ان کے کرزے اتر جائیں اے اللہ جن کے روزی روزگار کے مسائل ہیں سب کی رزق حلال میں برکت عطا فرما اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اے اللہ سب کے دسترخان کو وسیع فرما دے اے اللہ ہمارے وطن پر بڑا مشکل اور کٹھن وقت آیا ہے اے اللہ ہمارے وطن پر خاص نگاہ رحمت فرما اے اللہ یہ مہنگائی کا سہلاب دور فرما دے ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما اے رب کریم اے رات کی اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدلنے والے ہماری دکھوں کی رات کو سخ کی صبح سے بدل دے ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے ہماری بے چینی کی رات کو چین کی صبح سے بدل دے ہماری مدینے سے دوری کی رات کو صبحِ طیبہ سے بدل دے اے اللہ ہمارے جو مسائل ہیں ہماری جو مشکلیں ہیں لوگ بتاتے ہیں بہت مشکل ہے یہ کام بہت بڑا ہے ہمارا بعض اوقات خود بھی ذہن بولنے لگتا ہے اتنی بڑی مشکل کیسے حل ہوگی اے اللہ یقینا ہم کمزور ہماری کوئی اوقات نہیں ہمارے لیے مشکل بڑی ہے تیرے لیے مشکل بڑی نہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہماری مشکل آسان فرما دے ہمارے دکھوں کو دور فرما دے ہمارے مسائل کو تُو نے حل کرنا ہے حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما اے اللہ حاضریوں کے راستے کھول دے ہمارے لیے حرمین کی حاضریاں آسان کر دے اے اللہ ہمیں کبھی مکہ مدینے سے محروم نہ کیجئے اور رب کریم اسی سال حج بھی عطا فرما اور جب آخری وقت آ جائے ہمیں آقا کے قدموں والی آقا کی دید والی اور مدینہ منورہ والی موت نصیب فرما ہمیں آمین ہمیں آمین عالم اسلام کا بول بالا فرما ہماری دعوت اسلامی کو ترقیان اور عروج عطا فرما کبل آمیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت کا سایا ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما و افوید امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الضالمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عرضو ہر بیکسو مجبور کی برکت ان اللہ و ملائکتہو یسولون علن نبی یا ایوہ اللذین آبن اللہ و ملائکتہو اور لپے ہو لا الہ اللہ و محمد الرسول میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے آمال کی اصلاح کردے